موسیقی ایسے میں اب میگا آکشن سے پہلے کےکیار نے اپنی پلینگ 11 بنانے کے لیے ایک دھانسو پلان تیار کیا ہے اور وہ میگا آکشن میں ان کھلاڑیوں کو ٹارگٹ کرنے والی ہے جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کولکتا نائٹرائڈرز کے ریٹینڈ کھلاڑیوں کی بات کریں تو میگا آکشن سے پہلے ہی اس نے آندرے رسل کو بارہ کروڑ ورن چکرورتی کو آٹھ کروڑ ونکٹیش ایر کو آٹھ کروڑ اور سنیل نارائن کو چھے کروڑ میں ریٹین کر لیا ہے ان چار کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کے بعد کولکتا نائٹرائڈرز کے نبے کروڑ میں سے ارتالیس کروڑ لپے وچے ہیں جس سے اب اسے اپنی باقی کی ٹیم تیار کرنی ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں میگا آکشن میں کی کیار کس طرح سے اپنی پلینگ الیون بنانے والی ہے اور کون سے کھلاڑیوں کو ٹارگٹ کرنے جا رہی ہے کولکتا نائٹرائڈرز کی قسمت پچھلے سال تب پلٹی تھی جب اس نے ونکٹیش ایر کو سلامی بلے باز کے روپ میں اتارنا شروع کیا دھواندھار بلے بازی کے ساتھ ونکٹیش فاسٹ بولنگ بھی کر کے ٹیم کو بائلنس دیتے ہیں اور اسی وجہ سے محض آدھا ایپیل کھیلنے کے بعد وہ بھارتیے ٹیم میں بھی چلیے گئے اور کےکیار نے شبمن گل جیسے کھلاڑی سے پہلے انہیں آٹھ کروڑ کی راشی میں ریٹین کر لیا اور اس بار بھی کےکیار کو ان سے آل راؤنڈ پردرچن کی امید ہے اور وہ ہی سلامی بلے بازی بھی کریں گے جیسن روئے پانچ کروڑ ونکٹیش ایر کا ساتھ دینے کے لیے اس بار کےکیار انگلینڈ کے دھانسو اوپنر جیسن روئے کو اپنے پالے میں کرنے کی تیاری میں ہیں کےکیار کے ہیڈ کوچ برینڈن مککولم کو جیسن روئے کے کھیلنے کا انداز بہدی پسند ہے اور پانچ کروڑ کی راشی میں جیسن روئے کو کےکیار خریدنے کا پلان تیار کر رہی ہے راہل ترپاٹھی پانچ کروڑ پچھلے سال کےکیار کے لیے نمبر تین پر آ کر بلے سے تباہی مچانے والے راہل ترپاٹھی کو اس سال بھی کےکیار کہیں نہیں جانے دینے والی اور پانچ کروڑ کی راشی میں اس طوفانی بلے باز اور دھاکڑ فیلڈر کو کےکیار اپنے پالے میں کرنے کی پوری کوشش کرے گی نیتیش رانہ چار کروڑ میڈل آرڈر بلے باز نیتیش رانہ بھی پچھلے سال کی طرح اس بار کےکیار میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں میڈل آرڈر بلے بازی کے ساتھ ساتھ نیتیش رانہ آف بریک گیند بازی بھی کرتے ہیں ایسے میں کےکیار اس طرح کے کھلاڑی کو اپنی ٹیم سے جانے نہیں دینا چاہتی اور چار کروڑ کے سلایب میں رانہ کو خریدنے کا پلان تیار کر رہی ہے یہ نام دیکھ کر آپ ضرور چوک گئے ہوں گے پچھلے سال تک کیکیار سے ہی کھیلنے والے دینیش کارٹک کو ایک بار پھر سے ٹیم کپتانی کی ذمہ داری دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے پچھلے سال آئین مورگن کی کپتانی میں کیکیار فائنل تک تو ضرور پہنچی تھی لیکن مورگن کا بطور بلے باز پردرشن بے حدی خراب رہا تھا ایسے میں ٹیم ایک بار پھر سے سینئر وکٹ کیپر بلے باز پر بھروسہ جتا سکتی ہے اور کارٹک کو تین کروڑ کے سستی رقم میں اپنے ٹیم میں خرید کر انہیں کپتان بنا سکتی ہے آندرے رسل بارہ کروڑ کے راشی میں ریٹین کیے گئے ویسٹن ڈیس کے توفانی اور راونڈر آندرے رسل اس ٹیم کے سب سے بڑے میچ اینر ہیں اور اس بار بھی میچ فنش کر کے ٹیم کو جیت دلانے کی ذمہ داری انہی پر ہوگی رسل کی طرح ہی ویسٹن ڈیس کے ایک اور اور راونڈر جیسن ہولڈر کو بھی کےکی آر سات کروڑ کے سلاپ میں خریدنے کا پلان تیار کر رہی ہے جیسن ہولڈر نہ صرف نئی گیند کو سونگ کرانے میں سکشم ہیں بلکہ بلے سے بھی اپنی ٹیم کو جیت دلا سکتے ہیں اور ٹیم کی لیڈرشپ بھومی کا بھی نبا سکتے ہیں ایسے میں ہولڈر کےکی آر کی ٹیم کی ریڈار پر رہیں گے سنیل نارائن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ سنیل نارائن اب وہ گیند باز نہیں رہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے لیکن کیکی آر کو اپنے اس ونڈر بوئی پر ابھی بھی پورا یقین ہے اور چھے کروڑ کی راشی میں سنیل نارائن ریٹین ہونے کے بعد اس سال بھی کیکی آر سے ہی کھیلتے دکھیں گے شیوام ماوی ساڑھے تین کروڑ پچھلے سال کیکی آر کی ٹیم نے نئی گیند سے وکٹ چٹکانی کے لیے شیوام ماوی کا استعمال کیا تھا اور اس سال بھی اس سے الک نہیں ہونے والا حالانکہ کی کیکی آر اس بار ماوی سے نئی گیند کے ساتھ ساتھ ڈیتھ آورز میں بھی وکٹ چٹکانی کے امید لگا رہی ہے اور میگا آکشن میں سالے تین کروڑ کی رقم نے اس یوہ گیندباز کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا پلان بنا رہی ہے پچھلے سال دوسرے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے یوہ دوفانی گیندباز آویش خان اس بار کئی ٹیموں کی ریڈار پر ہیں اور ساتھ ہی میں کیکی آر بھی اس لائن میں لگی ہوئی ہے کیکی آر کو ڈیتھ آورز میں تیز گیندبازی کرنے کے لیے ایک اچھے باورڈر کی تلاش ہے اور ڈیر سو کی رفتار سے گیندبازی کرنے والے آویش خان ان کی پہلی پسند ہیں اور آٹھ کروڑ کی بھاری بھرکم رقم میں کیکی آر اس یوہ گیندباز کو خریدنے کی کوشش کرے گی ورون چکرورتی مسٹری اسپینر ورون چکرورتی ریڈینڈ کھلاریوں کی لسٹ میں کیکی آر کی پہلی پسند تھے اور آٹھ کروڑ کی رقم میں کولکتہ نے پہلے ہی انہیں ریڈینڈ کا تکھا ہے اور ورون چکرورتی اور سوریل نارائن کی جوڑی ایک بار پھر سے ہمیں میدان پر بھلے بازوں کو نچاتی ہوئی دکھائی دے گی ان کھلاریوں کو خریدنے کے بعد کولکتہ نائٹ رائیڈرز اپنے 90 کروڑ میں سے 70.5 کروڑ خرچ کر دے گی اور اس کے بعد سارے 12 کروڑ لپے بچیں گے جس سے وہ اپنے باقی کی ٹیم آرام سے تیار کر سکتی ہے اب ڈیپنڈ یہ کرتا ہے کہ کیا 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 تیہ کیے گئے اس لیپ میں ان کھلاریوں کو خریدنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں تو دوستو کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی تیار کی گئی اس پروبیبل پلائنگ 11 پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور آئی پیل 2022 سے جڑی ہر اپ ڈیٹ جاننے کیلئے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ